سخت طور پر تردیت کرتا ہوں اور سخت زبان میں کرتا ہوں کہ ان کے خلاف اس طرح کے الزام لگانا دراصل قوم کو کمزور کرنا ہے ملت کو کمزور کرنا ہے اور یہ بیچے بی کے والوں کا تقریب کاری ہے موقع دیرے ہیں بیچی بیالے چاہتے ہیں کہ اس طرح کے بات کر کر کے مسئلی مشاورت کو کمزور کیا جائے جو سلاسل غلط ہے ایسی بات نہیں ہے پچھلے کمیٹی میں کبھی بھی ان سے نہ مشورہ کیا گیا نہ ان سے بات چیت کی گئی ہمیں آج تک یہ نہیں معلوم کہ ہماری کمیٹی میں کے اکنے میمبرز ہیں اور کون کون میمبرز ہیں جمیل منظر صاحب سے ہماری کافی تفصیلی گفتگو ہی آج وہ اس کون پریس کون فرنس میں موجود رہتے ہیں لیکن وہ شہر سے باہر ہیں جس کی وجہ سے نہیں آسکے اسی طرح حضور رشید صاحب مشہد آباد میں رہتے ہیں وہ بھی اس پریس کون فرنس میں شریک نہیں ہو پائے کہ آپ الیکشن کب کروا رہے ہیں عبدالعزید صاحب الیکشن کے موضوع پر خاموش رہے ہیں اور انہوں نے الیکشن سلسلے میں کوئی جواب نہیں دیا بار بار اسرار کرنے کے باوجود بھی الیکشن کے سلسلے میں ڈیجیٹل میڈیا اور پرنٹ میڈیا سے تعلق کرنے والے میرے بھائی بہنوں سبوں کو خوش آمدیت اور آج آپ لوگوں سے بات چیت کرنے کا مقصد مغری بنگال مسلم مجلس مشاورت کے موجودہ صورتحال پر بات کیا اسکیٹس ہے اس کو سمجھنا اس پر بات کرنے کے لیے انیس اور بیس فویری کے درمیان مرکزی آل انڈیا مسلم مجلس مشاورت نے ہمیں مغری بنگال کا کونوینر مقرر کیا جس کی وجہ پیچھے دس سالوں میں مغری بنگال مسلم مجلس مشاورت کا کوئی کارکردگی نہیں تھی وہ ایک ڈیفنٹ باڈی کا شکل اکتیار کر دیا تھا اور اس کا کوئی بھی الیکشن پیچھے دس برسوس بھی نہیں ہوا اس سے پہلے آپ کو ذرا ہم آل انڈیا مسلم مجلس مشاورت کا بیکڈران بتا دیتے چلیں وہ یہ ہے کہ آغسٹ 1964 میں ہندوستان کے اور ہمارے ملک کے برے برے جو رہنمائیں تھیں جو کو قوم ملت سے تعلق رکھتے تھے تعلق رکھتے تھے ان میں سید محمود مولانا مفتی عطیق اڈہمان صاحب ابو لیس صاحب مولا محمد جان جن کا تعلق بنگال سے تھا مولانا سید ابو حسن ندی صاحب بھی شامل تھے اور ابراہیم سلمان سیڑ ان سبوں نے یہ فیصلہ کیا کہ آج جو مسلمانوں کا خوش آسو محول ہے اس محول سے نکلنے کے لیے ان کے درمیان اگہ تاہتا موتحدی لانے کے لیے ایک وفاقی طرح کا تنظیم کی ضرورت ہے اس وفاقی طرح کی تنظیم میں ہندوستان کے مختلف بڑے بڑے تنظیم جس میں جمعیت الماہین جماعت اسلامی جمعیت القرآش جمعیت القرآش اور اس طرح کے بڑے بڑے جو آدارت ہیں ان کو نمائندہ کو لے کر کے ایک تنظیم کی بنیاد ڈالی گئی اور اس تنظیم کا نام اور انڈیا مسلم مزلی سے مشاہد پڑا یہ کوئی ایک سیاسی تنظیم نہیں ہے نہ ہی اس کا الیکشن سے کوئی تعلق ہے نہ کبھی یہ تنظیم کسی الیکشن میں حصہ لیتی ہے لیکن اسمبلی الیکشن اور پارلیمنٹ الیکشن میں مسلمانوں کے رہنمائی ضرور کرتی تاکہ ووٹ محتحت رہے اور سیکلر طاقتوں کو ایک ساتھ لے کر اب مسلمان اپنے آپ کو اسٹنھ پنا کر رکھیں اس آل انڈیا مسلم تنظیم کی شاکھیں ہندوستان کے مختلف ریاستوں میں ہیں مختلف صوبوں میں ہیں اور وہاں پر یہ تنظیم اب سوائی تنظیمیں بڑے اچھے طور پر اور کافی کھل کر کام کر رہی ہے جس مقصد کے لیے بنایا گیا تھا مسلمانوں کو متحد رکھنے کے لیے مسلمانوں کے ایک ساتھ لے کر چلنے کے لیے تاکہ ان کے ساتھ ملنے سے ان کے ووٹ کر گئے ایک ساتھ رہتا ہے تو ہم سیکلر طاقتوں کو بند کر رہ سکتے ہیں اور فیرٹا بنا طاقتیں جو کومنیلزم کی طرف رجحان ہے اس کو رکھ سکتے ہیں مغریب بنگال کا جہاں تک سوال ہے مغریب بنگال میں بھی کمیٹی تھی کام کر رہی تھی لیکن پیچھے دس برسوں میں یہاں مغریب بنگال مسلم مجلس سے مشاورت ایک ڈیفنڈ باڈی کا روپ اختیار کر گئی اور یہاں کا تمام جو ایکٹیفیٹیز تھا وہ سمجھئے ختم ہو گیا بند ہو گیا اور یہ کمیٹی ایک نقام کمیٹی کے طور پر سبائی حکمت سبائی کمیٹی نقام ہو گئی اور کسی بھی مسئلے مسائل پر نظر ڈالنے یا کسی مسئلے مسائل پر علیہ کر آگے بڑھنے کا کچھ رجحان نہیں پایا جا رہا تھا اٹھارہ انیز کے تاریخ کے درمیان اور انڈیا مسلم مجلس سے مشاورت کے جو صدر ہیں نویت حامیس صاحب نے عبدالعزیز صاحب سے رابطہ فرمایا عبدالعزیز صاحب صاحب کا جنرل سیکریٹی ہے مغربان مسلم مجلس میں اشارت سے ان سے پوچھا گیا کہ آپ الیکشن کب کروا رہے ہیں عبدالعزیز صاحب الیکشن کے موضوع پر خاموش رہے ہیں اور انہوں نے الیکشن سلسلے میں کوئی جواب نہیں دیا بار بار اصرار کرنے کے باوجود بھی الیکشن کے سلسلے میں عبدالعزیز صاحب کا کوئی جب بیان نہیں آیا ان کا کوئی خلاصہ نہیں آیا نویس صاحب نے کہا تب ہمیں مجبوری طور پر بنگال میں ایک انوینر کا انتخاب کرنا ہوگا جو یہاں سبائی حکومت تشکیل کرے گی سبائی کمیٹی تشکیل تشکیل کرے گی اور اس کے بعد بیس تاریخ کو نویت حامیس صاحب جو کارگوزار صدر ہیں آل انڈیا مسلم مشاروت کے انہوں نے ہمیں یہ میرا نام کی تذویز اکھی جس نے ہم نے قبول کیا ہم نے دیکھا کہ یہ ملی کام ہے ہم نے دیکھا یہ قوم و ملت کے لیے بہتر ہے ہمیں موقع ملا ہے کہ ہم کچھ قوم کا اپنا وقت دے سکیں ان کا کام کر سکیں ان کے لیے کچھ حدمت کر سکیں ہم نے اسے قبول کیا ہے اور قبول کر کے ہمارے سب سے پہلے یہ کوشش ہوگا کہ ہم مگلی بنگال میں سبائی کمیٹی کی تشکیل کریں سبائی کمیٹی کی تشکیل اس طرح کیا جائے گا جو دستور کے مطابق ہے جو آرل انڈیا مسلم مجلس سے مشاورت کے دستور ہے کیونکہ بنگال میں آرل انڈیا مسلم مجلس کا جو شاک قائم تھا وہ ختم ہو چکا ہے دھس چکا تھا منہدیم ہو چکا تھا لیکن فوری طور پر میرے بیس تاریخی تقروری کے بعد جب ہمیں کنوینر کا اعلان کیا گیا کنوینر کا اعلان کیا گیا فوری دو دن کے اندر سبائی کمیٹی کی تشکیل ہوتی ہے چند لوگ آپس میں بیٹھتے ہیں ملتے ہیں چائے کے پر اور یہ فیصل لے لیتے ہیں کہ یہاں ایک کمیٹی بنا دی گئی ہے یہ کمیٹی ایک فیک کمیٹی ہے یہ کمیٹی نام نیہات کمیٹی ہے یہ کمیٹی ایک غیر دستوری کمیٹی ہے جسے مرکزی کمیٹی آرل انڈیا مسلم مجلس سے مشاورت نے خارج کر دیا ہے ماننے سے انکار کر دیا ہے یہ بہت افسوس ہے نائس الیکشن کمیٹی کے لیے کوئی اعلان ہوا ہے نہ اس الیکشن الیکشن کے سلسلے میں جو الیکٹرول ہوتا ہے مرکز سے بھی منظوری نہیں ملی ہے اور نہ ہی کسی الیکشن آفیسر کا تقروری عمل میں آیا ہے صرف آپس میں چائے کی دعوت پر ایک الیکشن الیکشن کلان کر دیا گیا اب مختلف عہدوں کو بہت تقسیم ایک کی ساتھ کر دی گئی ساتھ ساتھ مغریب منگال میں جہاں تک تعلق ہے مغریب منگال میں مرکز کمیٹی کے ہمارے جمیل منظر صاحب ہیں مشتبہ سے تعلق رکھتے ہیں حارون رشید صاحب کسی کو بھی اس بات کی خبر نہیں دی گئی کہ منگال میں الیکشن ہو رہا ہے اور آپ لوگ اس الیکشن میں حصہ لیجئے کیونکہ وہ الیکشن الیکشن نہیں تھا وہ الیکشن ایک نام نہات تھا وہ ایک فیک الیکشن تھا تاکہ فوری طور پر مغریب منگال مسلم مجید مسلم مجید مسارفت پر قبضہ کیا جائے یہ بہت افسوسناک بھی بات تھی ہمارے نویت حامی صاحب نے جو کارگوزار صدر ہیں فوری طور پر ایک بیان جاری کیا اور بیان جاری کرکے جسے آپ لوگوں نے ہم نے تقسیم کیا ہے صاف لفظوں میں انہوں نے کہہ دیا ہے کہ متوازی مغریب منگال مسلم مجید سے مشارفت بنانے کا عمل ناقابل قبول ہے یہ ایک غیر تستوری کمیٹی ہے اور غیر تستوری طور پر بنایا گیا ہے ہم آپ لوگ کے سامنے صاف طور پر یہ کہنا چاہتے ہیں کہ موجودہ غیر تستوری کمیٹی اگر آل انڈیا مسلم مجید سے مشاورت کا جو ایک شاک ہے اگر اس کا استعمال کرتی ہے تو ہم اس کے خلاف خانونی کروائی کریں گے اور اس کے لئے لیگل نوٹس ایشو کریں گے میری باتچیت انتعاچ علی شاہ جس کو انہوں نے غیر تستوری کمیٹی کا صدر بنایا ہے فون پر باتچیت ہوئی انہوں نے صاحب لفظوں میں کہا ہے اس طرح کا کمیٹی کا نام آج تک ہم نے نہیں سنا ہے نہ اس طرح کہ مسلم مشاورت کے ساتھ میرا کبھی تعلق رہا ہے عبدالعزیز صاحب نے فون کے ذریعے ہمیں اطلاع دی ہے کہ ہمیں صدر بنا دیا گیا ہے لیکن ہم نے جانی کے ضرورت نہیں ہے میں بہت سوچوں گا کہ اس طرح ہمیں کیوں بنایا گیا ہے جس کا میرا کبھی تعلق نہیں رہا جس کا میرا کبھی نام نہیں سنا اور اس کا میرا صدر بنا دیا گیا اس کے علاوہ صاحب کا کمیٹی کے ایک صدر صاحب سے میری بات چیت ہوئی اس صدر صاحب نے کافی ناراضی کا اظہار کیا ہے اور انہوں نے کہا ہے اس لئے کمیٹی میں کبھی بھی ان سے نہ مشورہ کیا گیا نہ ان سے بات چیت کی گئی ہمیں آج تک یہ نہیں معلوم کہ ہماری کمیٹی میں ککنے میمبرز ہیں اور کون کون میمبرز ہیں جمیل منظر صاحب سے ہماری کافی تفصیلی گفتگو ہی آج وہ اس کونپریس کونپریس میں موجود رہتے ہیں لیکن وہ شہر سے باہر ہیں جس کی وجہ سے نہیں آسکے اسی طرح حضور رشید صاحب مشتدواد میں رہتے ہیں وہ بھی اس کونپریس کونپریس شریک نہیں ہو پائے ہم نے پچھلے تیش تاریخ کو عبدالعزید صاحب کو ایک نوٹس جاری کیا ہے ایمیل کے ذریعے اور ان سے میں نے بہت مہدبانہ گزارش کی ہے کیونکہ وہ ہماری بزرگ بھی ہیں ہماری عمر میں کافی بڑے ہیں میں نے بہت مہدبانہ گزارش کی ہے کہ ان سے کہ مگری بنگار مسلم مجلس مشاورت کے سطح میں جو ریکارڈز کاغازات جو بھی آپ کے پاس میں ہیں وہ ہمیں ہینڈ آور کر دیں جس کے جواب میں انہوں نے انکار کر دیا ہے انہوں نے کہا ہے کہ میں آپ کے مجلس سے تعلق نہیں رکھتا ہوں نہ آپ کا میرے مجلس سے تعلق ہے سب سے پہلی بات جب الیکشن ہوتا ہے اس میں یہاں پر جو مرکزی کمیٹی کے میمبران ہیں اس میں شریک ہونا لازمی ہے دستور کے مطابق جمیل منظر صاحب حارون رشید صاحب مرکزی کمیٹی کے میمبرز ہیں وہاں کے لیکن ان کو نہ بلائیا گیا ہے نہ الیکشن کی خبر دی گئی ہے نہ ان کو اس سے باخبر کیا گیا ہے کوئی نئی کمیٹی بنی گئی ہے دراصل وہ کمیٹی غیر دستوری کمیٹی ہے اور اس کمیٹی کا کوئی قانونی اہمیت بالکل نہیں ہے بلکہ جو کمیٹی بنائی گئی ہے وہ اس کا آل انڈیا مسلم عزیز مشاورت کا غلط استعمال کر رہا ہے اس کا نام کا اپنے مفاد کے لیے وہ استعمال کرنے جا رہے ہیں جو سراصل غلط ہے کانون دین طور پر دستوری طور پر اس پر اخلاف کانونی کروائی ہونی چاہیے اور یقینی طور پر اس پر کروائی کی جائے گی حضور علیہ صاحب کا کہنا ہے کہ وہ جو خبرت کا ہر شاک پورے ہندوستان میں موجود ہے اب آپ دیکھ لیں آل انڈیا کانگریس کمیٹی دلی میں ہے بنگال میں کیا آل انڈیا کانگریس کمیٹی ویس بنگال چیپٹر لکھا جاتا ہے یا سٹیٹ لکھا جاتا ہے یا ہم کہتے ہیں کیا ہے ویس بنگال پردیس کانگریس کمیٹی بیہار میں بیہار پردیس کانگریس کمیٹی اتر پردیس میں اتر پردیس کمیٹی اسی طرح بنگال میں مگری بنگال مسلم مجلی سے مشاورت اس کا نام ہے اور اپنی کمیوں کو چھپانے کے لیے کوئی اگر پردہ درنا چاہا تو یہ بہت افسوسناک ہے اس سے ملدت میں انتشار پیدا ہوگا ملدت ٹوڑنے کا خطرہ ہے قوم کو دو حصوں میں باتنے کا کوشش کرنا چاہیے اس وقت ہمیں قومی ایک جتی کی ضرورت ہے مسلمانوں کو متحدثنی کی ضرورت ہے نہ کہ ان کو توڑنے کی آپ کی جو کمیتی ہے سخت طور پر تردید کرتا ہوں اور سخت زبان میں کرتا ہوں کہ ان کے خلاف اس طرح کا الزام لگانا دراصل قوم کو کمزور کرنا ہے ملد کو کمزور کرنا ہے اور یہ بیچے بی کے والوں کا تقریب کاری ہے موقع دے رہے ہیں بیچی بی پالے چاہتے ہیں کہ اس طرح کے بات کر کر کے مسلمانوں کو کمزور کیا جائے جو سراسل غلط ہے ایسی بات نہیں ہے ایک نے کہا کہ اس کا شروعات دو ہوا تھا جس ہندوستان میں جب بیہار اوسیا میں جو فسدات ہوئے اس وقت فسدات کے بعد ہی اس کا شکل عمل میں آیا حالیٰ کہ اس سے پہلے بھی کافی کوشش کیا گیا تھا انیس سو چو سٹھ میں کہا جاتا ہے کہ ملانازات نے بھی اس طرح کے کوشش کی تھی کہ واقعی تنظیم کی تشکیل ہو لیکن کسی وجہ سے نہیں ہو پایا پھر کہا جاتا ہے کہ دوسرے بار بھی کوشش کی گئی لیکن نہیں ہوا تسرے بار لخدوں میں نتور علماء کے مقام پر اس کی تشکیل ہوئی اس میں میں نے آپ سے پہلے کہا کہ بڑے بڑے علماء دین اور اکاورین ملت موجود تھے جن کی سرپستی اور قیادت میں یہ کمیٹی آئی اور یہ کمیٹی نے موقع پر بہت سے کام انجام دیئے ہیں جو قابل دیت ہے جب بھی ایسا موقع ملا ہے کمیٹی نے اپنا رول ادا کیا ہے ایسی بات نہیں ہے کمو بیش مجلیٹی آف دے سٹیٹس میں مجلیز مشاورت کی صبحی کمیٹی موجود تھے یہ میرا تفروری کونوینر کی حصیت سے ہوا ہے صبحی کمیٹی بنانے کے لیے مغرب مگال مسلیم مجلیز مشاورت کی تشکیل دینے کے لیے میرا سب سے مقشد ایک نئی کمیٹی بنانا ہے جب نئی کمیٹی تشکیل ہو جائے گی نئی کمیٹی بن جائے گی دستور کے مطابق تو اس پر یہ آیت ہوتا ہے کہ وہ اپنا کام نئی کمیٹی کس طرح کرے گی کیونکہ نئی کمیٹی کی ذمہ داری اب ان کے مطلق کہنا ابھی مناسب نہیں ہوگا کیونکہ اس کا شکل ابھی ہمارے سامنے موجود نہیں ہے کہ کون صدر ہوں گے کون سیکریٹی ہوں گے کون دوسرے عدداران ہوں گے تو ہم عام لوگوں کے پاس جائیں گے جو ملت کے درد رکھتے ہیں ملت کے لیے کچھ کام کرنا چاہتے ہیں اور انہیں موقع نہیں ملتا ہے خاص کر اس پلیٹ فارم سے مشاورت کے پلیٹ فارم سے ہم کو خوش آمدیت کہیں گے کہ آپ اس میں شامل ہوں اور جہاں تک ہو سکے مل جلد کر ریاستی کمیٹی بنائی جائے اور اس پر جو ان کے مقاسم اگراث مقاسد ہے اس پر عمل کیا جائے ہمیں مکمل دور پر یقین نہیں بلکہ میں کہوں گا اعتماد ہے آنے والی نئی کمیٹی پر وہ یہ حرکت نہیں کریں گے بلکہ اپنی انفرادی آواز کو قائم رکھیں گے اور حکومت سے آنکھوں سے آنکھوں ملا کر کے یہاں کے مسلمان کے جو مطالبات ہیں جو مسائل ہیں اس پر بات چیت کریں گے میں یہ کہوں گا صرف وہ حکومت میں وقت کے آنکھوں سے آنکھوں میں علاقے بات نہ کریں بلکہ تمام سیاستی پارٹیاں جو موجود ہیں ان سے بات کریں خاص کا الیشن کے موقع پر کہ ان کا ایجنڈا کیا رہے گا ان کا منیفیسٹو پر کیا ہوگا ہم ان سے نیگوشیت نہیں کریں گے بلکہ اپنا جو مطالبات ہیں ان سے انوانے کی کوشش کریں گے اگر ہمیں موقع ملا یہ نئی کمیٹی میں ہم شامل ہوں یقینی طور پر آپ کے جو خیلات ہیں اس کو ہم آگے برانے کی کوشش کریں گے اور نئی کمیٹی جو بنے گی کانونی طور پر جہاں تک ممکن ہو سکے گا اگر کوئی کانونی امداد کے لیے میرے پاس میں آج آئے گا ہم اس کی مدد کریں گے کیونکہ جو مرکزی کمیٹی ہے ٹاڈا وغیرہ کے موقع پر اس کمیٹی نے لوگوں کے ضرورت منوں کو کافی مدد پہنچایا ہے ایسی بات نہیں ہے ان کے کیسے اس کو مدد پہا خاص کر مزیدوں کے مسائل جو ہوئے تھے اس میں بار بھی مزید کمیٹی مسئلہ ہے دوسرے مزیدوں کے بھی مسئلہ ہے انہوں نے ایک خاص رول ادھا کیا ہے اور ان کا کنٹیبیوشن کو تسلیم بھی کیا گیا ہے دیکھئے وہ عبدالعزی صاحب نے مشاورت کا نام لے کر وہاں کیا کیا اس کا مقمل طور پر ہمیں علم نہیں ہے کہ انہوں نے مشاورت کو کس طرح وہاں استعمال کیا اگر انہوں نے اگلت طور پر استعمال کیا ہے تو بہت افسوس کی بات ہے ان کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا اور انڈیا مسلم مزید سے مشاورت کے صدر ہیں ان کا پڑا اختیار ہے وہ تمام صبح میں جہاں جہاں شاکے قائم ہیں وہاں کا دورہ کریں اور جہاں شاکے نہیں ہیں وہاں پر قائم کریں وہ اپنے اختیارات کا پڑا استعمال کر سکتے ہیں وہ اب بنگال بھی تشریف لائیں گے ہمیں خوش آمدیت کریں گے انہیں ہم شامل کریں گے ان کی مدد لیں گے ان کی ایڈوائس لیں گے تاکہ سبائی کمیٹی بننے میں اور ہاں میں آسانی ہوں سبائی کمیٹی کیسے تشکیل چلے گی اور اس سلسلے میں کیا کرنا ہوگا ہمارے گجشتہ اکرات بھی بات ہوئی ہے جمیل منظر صاحب سے جمیل منظر صاحب نے کہا ہے کہ ہم آپ کے پورے سو فیصد آپ کے ساتھ ہیں اور آپ جس طرح چاہیں گے ہم آپ کے لئے مدد کرنے کے لئے مقمل طور پر تیار ہیں آخر میں آپ لوگوں کا جمیل منظر صاحب کلکتہ سے باہر گئے ہیں دون دیر بعد وہ تشریف لارہے ہیں ان سے ہمارا اپوائنمنٹ ہوا ہے ہم لوگ بیٹھیں گے باتچیت کریں گے جمیل منظر صاحب سے ان کے علاوہ حارو نشیر صاحب جو مرکزی کمیٹی کے ممبر ہے مرشد آباد میں تشریف رکھتے ہیں ان سے بھی باتچیت ہوگی کہ جو ذمہ داریاں آئیت کی گئی ہے ہماری کونوینر کی حصیت سے اس کو کیسے لے کے آگے بڑھائے جائے یہاں کیا میمران کو بنایا جائے میمران بننے کے بعد الیکٹر رول جو ہوگا ہم مرکز کو بھیجیں گے مرکز سے منظوری پانے کے بعد دستور کے مطابق الیکشن ہولڈ کیا جائے گا